اسلام علیکم فٹنس فکٹری چینل کے تمام ناظرین کو میری طرف سے خوش حمدید آج ایک نئی وڈیو کے ساتھ آپ تمام بھائیوں کی خدمت میں حاضر ہیں سب سے پہلے آپ تمام بھائیوں کو جمعہ کی مبارک اور اس کے بعد نسکے کا آغاز کرتے ہیں آج آپ کو ون ٹو تھری کراؤں گا ایک دو تین بس زیادہ نہیں ایک دو تین بولو اور بس عزو میں سختی تندیق قوت میں انتشار ہر چیز آپ کی ٹائٹ فٹ اور عزو اس طریقے کے ساتھ خود مو سے بولے گا کہ اب میں کھڑا ہو جاؤں یا نہ ہوں اشارہ کرنے کی دیر ہے بہت ہی خاص چیز آج آپ کی خدمت میں رکھنے جا رہا ہوں حکمت کا لاز جواب آج آپ کی خدمت میں ایک ایسا شہکار رکھنے جا رہا ہوں استعمال کرتے جاؤ گے عزو ہر چیز پھاڑ پھوڑ کے باہر نہ آئے تو نامی بدل دیجئے گا ایسی زبردست چیز ہے کہ میں آپ کو بتا نہیں سکتا میرے پاس الفاظ کم ہے اس کی تعریف بہت زیادہ ہے بہت ہی کمال کی چیز ہے کیونکہ یہ ایک ایسا نسخہ ہے جو کہ ایک حکمت کی قدیم ترین یعنی ہزاروں سال پرانی کتب میں موجود ہے جہاں سے آپ کے لئے کشید گر کے نکالا گیا ہے اور آپ احباب کی خدمت میں رکھے جاتے ہیں ویسے تو نسخہ جات بہت ہی زیادہ عجیب و غریب الفاظ کے ہوتے ہیں مطلب ان میں جڑی بوٹیاں اس قسم کی ہیں کہ اگر آج وہ جڑی بوٹیاں ڈھوڑنے کے لئے نکلیں تو نہیں ملیں گی وہ ناپیاد ہو چکی ہیں لہٰذا ہم اپنی کوشش پوری کر کے آپ کی خدمت میں وہ نسخہ جات نکالتے ہیں جو چیزیں آج کل کے دور میں موجود ہوں تو چلیے فوراں سے ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں اس میں کیا کہ چیزیں شامل ہوتی ہیں لیکن شروع کرنے سے پہلے آپ سے ریکویسٹ ہے کہ فٹنس فیکٹری چینل کو سبسکرائب کیجئے اور ساتھ بیل آئیکن ضرور پرس کیجئے تاکہ آنوالی تمام ویڈیو کی نوٹفکیشن مل سکے اور کوئی بھی ویڈیو آپ مسنا کر سکے سب سے پہلے نمبر پر کلونجی ایک حصہ دوسرے نمبر پر کالے تل دو حصے تیسرے نمبر پر ستاور تین حصے میں نے آپ کو جیسے بولا تھا نا ون ٹو تھری ہی کروں گا آج یہ تمام چیزیں آپ نے لے لینی ہیں اچھی طریقے سے پیس لیں اور ان سے تین گناہ زیادہ ان کے اندر شہد ڈال لیں مثال کے طور پر آپ نے کلونجی ایک چمچ لی کالے تل دو چمچ لیے ستاور کے تین چمچ لیے یہ ہوگے کتنے ہوگے جی دو تین اور تین چھے چھے ہوگے اگر آپ نے چھے یہ چیزیں ملائی ہیں تو آپ نے پھر بارہ چمچ شہد کی ڈال لی ہیں اس طریقے کے ساتھ یعنی تین گناہ زیادہ آپ نے اس کے اندر شہد ملا دینا ہے اور پھر آپ نے رات کو اچھے طریقے اس کو ملا کر آپ نے ماجون تیار کر لینا ہے اس کو آپ نے رات کو رکھ دینا ہے پھر صبح کے وقت آپ نے اس کو استعمال کرنا ہے اس کو آپ نے صبح کو تیار کر کے رکھ دینا ہے اور پھر رات کو آپ نے چھے گرام دودھ کے ہمراہ آپ نے اس کو استعمال کرنا ہے کھانا ہے کوشش یہ کریں شروع میں کم کھائیں کم استعمال کریں کیونکہ یہ وہ نصحہ جاتے ہیں جو کہ پرانے دور کے لوگوں کے لیے جو ہے وہ مقدار بتائی گئی ہے دو دو تین تین چمچیں آپ آدھی چمچ استعمال کریں اس دور کے لوگ بہت زیادہ سخت ہوتے تھے سخت جان ہوتے تھے اور تین چار چمچ تو ان کے لئے کچھ بھی نہیں ہوتا تھا اس دور میں تو ان کی بیویاں بھی ہوتی تھیں اور لونڈیاں بھی ساتھ ہوتی تھیں وہ جتنا مرضی کھائیں جتنا مرضی کریں کوئی مسئلہ نہیں آج کل کے دور میں تو ایک شادی سے زیادہ ہے شادی کرنا سوچنا بھی بلکہ جانا وہ جرم بن جاتا ہے تو لہذا اس چیز کو مدنظر رکھیں کم کھائیں اور کم کریں اس لئے آپ کی صحت برقرار رہے گی تو یہ تھی آج کی ویڈیو امید رکھتے ہیں ویڈیو اچھی لگی ہوگی اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہے چینل کو سبسکرائب کیجئے ویڈیو کو لائک کمنٹ اور شیئر ضرور کیجئے گا مجھے اپنی دعاوں میں یاد رکھے گا میں ملتا ہوں کل اس سے بھی بہترین نسخے کے ساتھ اللہ حافظ